یہ دیکھئے جی یہ اتنی مزیدار ڈش آج کیا بنی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا چیز ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اتنی مزیدار چیز کیا ہے اور کیسے بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں ہستے مسکراتے ہوں گے خوش و خورم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی رکھے تو آج جو میں چیز آپ کو بتا رہی ہوں بہت سارے لوگ اسے بارے میں نہیں جانتے اور بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں تو بیسن کی ایک چیز ہے جو کہ بہت ہی مزیدار ہے سالن بنتا ہے اس کا یونیک سی چیز ہے تو میں آج بنا رہی ہوں ہمارے فیملی میں تو اس کو گودڑے کہتے ہیں لیکن باقی اور جگہوں پر جو ہے اس کو کچھ اور بھی اس کے نام ہے کچھ اور بھی کہا جاتا ہے جو کہ میں نہیں جانتی مجھے اب یاد نہیں آرہے لیکن ایک جگہ میں نے سنا تھا اس کو بیسن کا دھولا بھی کہتے ہیں لیکن ہماری فیملی میں اس کو گودڑے بولتے ہیں تو ہم گودڑے بنا رہے ہیں آج تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے سب سے پہلے تو ہم نے بیسن لے لیا ہے اس کو چھان لیا ہے اور ہمارے پاس لال مرچ نمک اور زیرہ ہے تو یہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا بھی ڈالیں چھٹکی میٹھا سوڈا لے لیا ہے یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ سوڈا اور مسالہ جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ مکس ہو جائے ویڈیو میں ایک ہاتھ سے بنا رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے کام بھی کر رہی ہوں اس لئے مجھے تھوڑا سا مسلا ہوتا ہے مجھے پرابلم آتی ہے اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو پانی کے ساتھ سخت سا گوند لیں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کریں گے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے ہم اس میں کیونکہ یہ ایک دم سے جو ہے وہ سخت ہو جائے گا تو ہم اس میں بہت ہی کم پانی ڈال کے اس کو سخت سا گوند لیں گے اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہماری ڈیسن کی جو ہے وہ ڈو بن چکی ہے اور یہ جو ہے اس میں تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچ پانی ڈالا ہے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلکل تھوڑا سا پانی ڈالے گا بہت سخت ہم نے اس کو گوندنا ہے تو الحمدللہ ہم اس کو ایسے ہی گوندنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اب کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس طرح ہم نے اس کی ڈو ایسے بنا لی ہے ایسے تھوڑا تھوڑا سا ہم لیں گے اور تھوڑا سا اپنے ہتھیلی پر جو ہے آئل یا گھی لگائیں گے پھر اس میں سے ایسے تھوڑا سا لیں گے اور اس کو اس طرح ملنے کے بعد تھوڑا سا ایسے اس کو بنا کر پھینکتے جائیں گے آپ چاہیں تو سائز کو بڑا بھی کر سکتے ہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ درمیانہ سائز جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے یہ دیکھیں یہ ہم اس طرح اس کو بنا بنا کر اس طرح پھینک دیں گے اور اس کو سکا لیں گے ابھی تو میں یہ بنا رہی ہوں یہ دیکھیں اس کو ہم نے پھینکتے جانا ہے آپ چاہیں تو اس کے لمبی لمبی سکس بھی بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں آپ اس طرح بناتے جائیے اور فٹا فٹ اس طرح بن رہے ہیں مرضی ہے اپنی شیپ آپ جیسے بھی دینا چاہیں یہ تھوڑے تھوڑے بڑے بھی رکھ سکتے ہیں آپ اور بارگ بھی کر سکتے ہیں موٹے بھی کر سکتے ہیں اس کو لمبے بھی کر سکتے ہیں چیسے آپ کا دل کرے آپ اس شیپ میں یہ بنا لیجیے اور NYMAN اس کو دھوپ میں سکا لیں بنانے کے بعد اور اگر دھوپ نہیں ہے رات کا ٹائم ہے یہاں بادل ہے بارش ہو رہی ہے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ پنکھے میں بھی سکا سکتے ہیں اور اگر پنکھا بھی نہیں چال رہا سردی کا موسم ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ خود بخود سوک جاتے ہیں ان کو کچھ ٹائم لگتا ہے آپ ان کو کاغس پہ پھیلا دیں پھر اور ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہ سوک جائیں گے اور ایک اور بات اگر آپ کو بہت جلتی ہے اور یہ نہیں سوک رہے تو آپ اس کو ایسے بھی فرائی کر سکتی ہیں دیکھئے کافی سارے بن گئے ہیں لیکن ابھی بھی ہمارے بہت سارے پڑے ہیں یہ تھوڑے سے بیسن سے بہت زیادہ بن جاتے ہیں تو مزے کی ایک یونیک سی ڈش ہوگی بنائیے گا ضرور اور پھر مجھے بتائیے گا اور ہاں اگر میری ویڈیو اچھی لگ جائے تو اس کو لائک کر دیجئے اور اس سے پہلے جب تک میں یہ بناتی ہوں آپ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی اسی طرح کی یونیک ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں دیکھئے اور ٹینشن کی بات نہیں ہے یہ اوپر نیچے بھی اگر گرے ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے دیکھیں یہ جڑے گے نہیں اور آپ ان کو اسی طرح بھی فرائی کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ خوشک ہوں گے تو زیادہ اچھے بنیں گے کیونکہ میں نے ان کو پھر فرائی کرنا ہے اس کے بات سکھانے کا ٹائم تو آج میرے پاس بھی نہیں ہے تو اس لئے جب تک میں یہ بناؤں گی جتنے سوک جائیں گے بس سوک جائیں گے اس کے بعد جو ہے میں اس کو فرائی کر لوں گی تھوڑا سا لمبا پروسیجر ہوتا ہے اس کا یہ کوئی اتنا سان نہیں ہوتا بنانا اسپیشلی بچوں والی خواتین کے لئے تو اور وہ جن کی فیملیاں بڑی ہوتی ہیں ان میں تو بہت زیادہ بنتے ہوں گے یہ اور ایک بات اور آپ کو بتانی تھی کہ ان کے کنارے جو ہیں وہ آپ نے لمبے نہیں کرنے ان کو بھی برابر رکھنا ہے جیسے بیچ میں سے ہے ان کی موٹائی اسی طرح کناروں میں سے بھی موٹائی جو ہے وہ برابر رکھنی ہے دروائز یہ فرائی کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کے کنارے جل جائیں گے اور یہ سخت رہیں گے پھر ان کو زیادہ فرائی بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ پھر بہت زیادہ سخت ہو جائیں گے ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا بنا رہی ہے اور اس کا کیا کرے گی لیکن جب آپ اس کو کھائیں گی اور بنائیں گی تو یقیناً آپ کو اچھا لگے گا فیملی کو اچھا لگے گا اور جس کو بھی کھلائیں گی وہ آپ سے پوچھے گا ضرور کہ یہ کیا ہے کس طرح بنا ہے یہ انشاءاللہ ایسا ہوگا اللہ الرحیم ہمارے سارے گودڑے بن چکے ہیں اور آئین ہمارا گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے شروع میں آپ نے فیلیم کو جو ہے وہ تیز رکھنا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ہلکا کر دینا ہے تاکہ گودڑے جو ہے وہ اندر تک اچھی طرح گل جائیں اور جلے نہیں اس کو جلانا نہیں ہے ہم نے اس کو پکانا ہے جیسے فرائی ہوتے ہیں تو للا دیکھئے جی گودڑے ہمارے بہت اچھے طریقے سے جو ہیں وہ فرائی ہو گئے ہیں اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے موسیقی 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 گھئٹ ڈالیا ہے ڈال دین گے کے بیاز کو براان کریں پیاست براان ہوگی ہے لیسان ڈرک کے پیس۔ دین گے بھونو کے د lil Effect ملابزی کا اسے کچھا کریں اگر اپنے یقی Haf因为 کچھے گھر چلی باشی بہترین کچھ ملشکل ہوتا ہے بہترین کچھیں گھر مضتی کو سوچ سکتا ہے کماتر کو کچھ دیر سرائی کریں گے کماتر تھوڑے سے ہم نے بھون لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور جو مسالیں ہیں ان کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بہت اچھے چلکے سے بھون لیں گے کیونکہ ہم نے شوربہ بنانا ہے سالہ اچھی طرح بھون گیا ہے اب ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے پانی لگا دیا ہے اور اب ہم اس میں گودرے شامل کر دیں گے اور یہ پانی ہم اتنا لگائیں گے جتنا ہمیں شوربہ چاہیے اور اب ہم اسے خوب پکائیں گے ان کے گلنے تک اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی گودرے جو ہیں وہ ہمارے بہت اچھی طرح سے پک گئے ہیں گل بھی یہ ہے اندر سے تو اس میں جتنا آپ نے شوربہ لگانا ہو رکھنا ہو جتنی تکنس چاہیے آپ کو اتنا پانی آپ لگا لیں لیکن اس کو گلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ یہ سخت ہوتے ہیں فرائی ہونے کے بعد تو ابھی جو ہے وہ ہمارے مکمل طور پر گل چکے ہیں اور ہمارے گھر میں جس طرح کا سالن کھایا جاتا ہے اس طرح کا شوربہ جو ہے وہ میرا بھن چکا ہے تو آئیے اب ہم اس کو سالف کرتے ہیں الحمدللہ بہت ہی مزیدار سے ہمارے گدرے تیار ہو چکے ہیں بلکل جو ہے وہ گل چکے ہیں اور دیکھئے کتنی اچھی لگ رہی ہے خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے تو جلدی سے جا کے بنائیے کھائیے اور کھلائیے اور پھر کمنٹس کر کے بتائیے کہ یہ ڈش آپ کو کیسے لگی ہے مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا اور جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس پہلے اس کو سبسکرائب کرنے اللہ حافظ